زبیر بھائی جو ہے وہ ووکل بوت میں چلے گا ہے ٹھیک ہے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں فرسٹ کلام بھی میں نے کھول دیا ہے سکرین کو دکھایا ہے خطاکار مولا لیکن تیری رحمت کا طلب کا علم مولا میرے بندے عاصی ہوں مولا اللہ مولا اللہ مولا اللہ یہ سیٹ نہیں ہوا بھا یہ جب سیٹ ہوگا تو پھر اور اچھ ہوگا بھی کچھ ووکلز ہوگا وہ لیول ہوگی ٹھیک ہے اس کے دھرمیان میں ایک چیز مجھے سمجھ جا رہی ہے مولا وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے ضرور اس پر نا ایک علاو آپ دیتے ہیں مولا 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 پیارا آقا مولا 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 ھیک ہے وہ آج کے ولاغ میں جو ہم ریکارڈ کریں گے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کام کا لوٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ اپنے کام کو تھوڑا سا جو ہے وہ سوٹ آؤٹ کر لیتے ہیں وہ اس طرح کے ایک دن بیٹھ کے تمام کلام کو تین کر لیتے ہیں ایک دن بیٹھ کے ہم تمام کلام کے chorus's یعنی back vocals کا کام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ شیڈیول کے حساب سے جیسا کہ جو لوگ جو clients میرے پاس کام کرواتے ہیں جو اپنی vocal record کر کے بیچتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے میں شیڈیول کو follow کرتے ہوئے جس دن وہ مجھے vocal بیچتے ہیں ان کو ایک date دے دیتا ہوں کہ اس date تک آپ کو آپ کی audio مل جائے گی اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ اسی date تک ہی آپ لوگوں کو کلام مل جائیں تو اس شیڈیول کو follow کرتے ہوئے تو ہم اس طرح کرتے ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ ہم نے decide کیا ہے جو back vocals کا کام ہے chorus کا کام ہے وہ ہم آج کریں گے آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں زبیر بھائی اسلام علیکم زبیر بھائی کیسے ہیں زبیر بھائی خیریت سے ہیں زبیر بھائی پہلے بھی آپ جو ہے وہ آئے تھے ایک vlog میں وہ ایک حمد تھی میرے خیال سے اللہ ہو کر کے تھی کچھ اس کو بہت پسند کیا اور اس پہ آپ کے حوالے سے بھی کافی کمنٹس آئے تھے کافی لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں تو back vocals میں کافی لوگوں کا جو ہے نو یہ خیال ہوتا ہے کہ music وغیرہ ہوتا ہے تو آج پتہ چل جائے گا زبیر بھائی کتنا music ہم record کرنے والے تو خیرد music نہیں ہوتا سارا کا سارا vocal کا کام ہوتا ہے تو زبیر بھائی آج اتفاق سے تھے ویسے آج میں نے پورا decide کیا تھا کہ یار میں chorus بیٹھ کے آج record کروں گا اتفاق سے زبیر بھائی نے کہا کہ یار آج میں فارغ ہوں تو میں آپ کی طرح آ رہا ہوں میں نے کہا یار آج ہاؤ ہم ایک vlog بھی بنا لیتے ہیں اور آج جو ہے نا بیٹھ کے ہم chorus وغیرہ کا کام بھی record کر لیتے ہیں اچھا اس سے پہلے ہم tutorials بنا رہے تھے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا tempo کے حوالے سے بنایا ہے vocal techniques کے حوالے سے بنایا اور اس کے علاوہ scale کو جو ہے وہ کس طرح ہم manage کر کے پڑھیں اس حوالے سے tutorials بنائے تو tutorials رک نہیں گئے تو tutorials بھی اپنی جگہ جاری رہیں گے اس پہ ہماری team کام کر رہی ہے vlog کی طرف جو ہے میں دوبارہ سے آ گیا کہ vlog یار ایک کافی دن ہو گئے تھے ایک vlog آپ کے ساتھ نہیں بنایا تھا آگے بھی کافی سارے vlog میں شیڈیول کیے میں بھائی قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے کافی لوگ سوال کرتے ہیں تو زبیر بھائی ایک کاری صاحب ہیں ان کی vocal ہمارے پاس آئی ہوئے مکس ہونے کے لئے اور ماشاء اللہ چاہی انہوں نے پڑھا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ مکس کریں گے اور میری پوشش ہے کہ بھائی اس کا بھی مکمل vlog بنائے جائے تو اس کی vlog کی آپ کو کتنی جلدی ہے یہ ان کی کمنٹز بتائیں گے مجھے اگر کمنٹز زیادہ ہوں گی اور اس ویڈیو میں ہم 500 لائکس کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیتے ہیں 500 لائکس اگر آپ ایک دن میں کر دیتے ہیں دو دن میں کر دیتے ہیں بھائی ویڈیو کو لائک کریں 500 کا ٹارگٹ دے رہا ہوں 5K کا ٹارگٹ نہیں دے رہا ہوں 500 کا ٹارگٹ پورا کر دیں میں فوراں سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ اس کا vlog ہم بنا دیں گے ان کا کلام بھی چند ہی مکس ہو جائے گا یعنی ان کی کلاوات بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کے پاس آ جائے گی تو زبہر بھائی آج جو ہے نا میرے پاس تقریباً چار یا پھر پانچ کلام ہیں ٹھیک ہے ان کو ٹیون وغیرہ بھی فیلحال نہیں کیا شاید میرے پاس ایک آت کوئی ٹیون ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو مطلب سیٹ کر دیا میں نے ٹیمپو وغیرہ ان کے بٹھا دیا اچھی سیٹ ہو گئے تو بس سمپل جو ہے نا ان کو ان کے کورس کرنے ان میں سے تقریباً دو کلام میرے سٹوڈیو میں ہی آکے وہ ووکلس نے ریکارڈ کروائے ہیں اور تقریباً دو سے تین کلام جو ہے وہ باہر سے کچھ انڈیا سے ہیں کچھ پاکستان سے ہی آئے ہیں پنجاب سائٹ سے تو ان کو جو ہے وہ آج ان کے بیک ووکلس کا کام کریں گے تو زبیر بھائی سٹارٹ کریں بسم اللہ بس پانچ منٹ میں لوں گا سرادم کو پروسس کرلو اس کے بعد زبیر بھائی کو ہم ووکل بوت میں بیچتے ہیں اور ہم نے مائک کنیک کر لیے بھائی ایک مائک زبیر بھائی کے پاس بھی لگایا ہے میرے پاس بھی لگایا ہے ٹھیک ہے تو زبیر بھائی اب ووکل بوت میں بھی ہوں گے تو ریکارڈ ہو رہی ہوگی مطلب صاف ووکل ان کی آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے لیے کافی مطلب ایک اچھا مزہ آنے والا ہے آج کے ولاغ میں تو ابھی تک اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو بھائی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تو چلی آگے بڑھتے ہیں زبیر بھائی جو ہے وہ ووکل بوت میں چلے گئے ٹھیک ہے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں فرسٹ کلام بھی میں نے کھول دیا ہے اور جو پہلا کلام ہے جس سے ہم شروع کر رہے ہیں حمد باری تعالی بھی ہے اس کو کہیں گے اور مناجات بھی کہیں گے بہت ہی پیارا کلام میں بندہ آسی ہوں گناہگار ہوں مولا ہوں ٹھیک ہے بہت ہی مشہور کلام آپ نے سنا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ذرا ریکارڈ بھی کرتے ہیں زبیر بھائی پہلے ایک بار میں آپ کو سنا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم ریکارڈنگ سٹارٹ کرنے بسم اللہ یہ ووکلسٹ کی اپنی کورس ہے بہت اچھا بڑھ رہی ہے بھی ان کی ووکل بھی ہم باقی رکھیں گے اور اس کے پھر باقی کورس ہوگا زبربی دائریکٹ پنچ سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ انشاءاللہ سکرین کو دکھائیں گے زبردست ہو گیا ٹھیک ہے زبیر بھائی نیکسٹ بہت ہی پیارا کلائنٹ جو ہے وہ یہ کروا چکے ہیں اور ہر بار کرنے پر مزہ آتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بار بار ایک کام کرو تو بندہ کہتا ہے کہ بار بار ایک چیز ہے کہ کلام کی بات یہ ہے کمنٹ میں آپ بھی پکائیں کہ بھائی یہ کلام آپ کو کتنا پسند ہے تو ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے چونکہ آگے بہت سارے کلام ہیں اس کو یہی پر اسکپ کرتے ہیں آپ کی ویڈیو کو یہی پر روکتے ہیں جب اس کا بیک ٹریک کا کام آئے گا تو تب دوبارہ سے ہم کامل کرتے ہیں آپ کو یہاں کورس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ایک بات یاد رہا ہے یہ جو پیچھے چل رہا ہے نا اللہ اللہ یہ پیچھے جو چل رہا ہے یہ فیلحال یہ ویسے ہی لگایا ہے ہم نے ٹھیک ہے یہ بیک ٹریک نہیں ہے ٹھیک ہے شاید آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ بیک ٹریک ہے یہ بیک ٹریک نہیں ہے بیک ٹریک تو اب ہم ریکارڈ کریں گے زبیر بھائی اس کا بیک ٹریک ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کا بیک ٹریک ہم اسی طرح کا ریکارڈ کریں گے جس طرح پہلے وہ ہم نے ایک کلام پہ کیا تھا اصلا بیک ٹریک کی آواز ابھی چھوکے آپ کو نہیں آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ آواز بہت زیادہ لاؤڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور ریکارڈ کرتے وقت کی ہماری سیٹنگ کو جیسی ہوتی ہے کہ فوراں اس وقت آواز نہیں آتی جب تک وہ فائنل نہ ہو جائے یہ ریکارڈ ہو جائے فائنل پھر آپ کو سناتا ہوں انہیں بیک ٹریک کس طرح آگے ریکارڈ کیا ہے یہ سیٹ نہیں ہوا بھا یہ جب سیٹ ہوگا تو پھر اور اچھا ہوگا بھی کچھ ووکلز وہ لیول ہوگی ٹھیک ہے تو واجہ بھائی اس کے درمیان میں نا ایک اچھا ہم واجہ بھائی بھی بولتے ہیں زبیر بھائی کو آپ بولیں گے ڈائریک زبیر سے واجہ کیسے ہو گیا اچھا واجہ بھائی اس کے درمیان میں نا ایک چیز مجھے سمجھ جا رہی ہے وہ لگاتے ہم ویڈیو بھی آپ کوئی نہیں رکھے دکھاتے ہیں کہاں پر کیا لگا رہے ہیں میں انترہ درمیان سے چلا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز لگا گی یہ دوبارہ لے لیں دوبارہ سے کر لیتے ہیں اچھا اس کی بیس بھی بول دینا ساتھ میں کیا خیال ہے یہ سنگل اچھا لگا گیا کیا یہ اکٹف پہ جا رہا ہے نا تو یہ جگہ فل کرنے کے لیے میرے ساتھ سے بیس میں جب ہم بڑے سپیکرز میں سنتے ہیں یا پھر ہیڈ فونز وغیرہ جو بیسی ٹائپ کے ہیں نا ان میں وہ چیز محسوس ہوگی تو میرے خیال سے پرائے کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو اچھا ہی بن جائے گا شاید ہے اس کی بیس اب ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی ہم ہمنگ ریکارڈ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ واجہ بھائی اس کا انٹرو جو ہے نا وہ یہ بھائی میرے پاس ہی ریکارڈ کروانے آئے تھے اس کا انٹرو پڑھاو ہے نا اس پر نا ایک علاوہ آپ دیتے ہیں آزاد آکار مطلب لمبا دے ٹھیک ہے پھر اگر اس کی سپیڈ کچھ مجھے منیج کرنی ہوگی تو میں کرنوں گا آزاد میں ہی فیلال لے رہا ہوں ٹھیک ہے چلے بہترین ہو گیا بھئی بہترین ہو گیا تو میرے خیل سے اس کلام کے لیے اتنی ویڈیو کافی ہے اب دوسرے کلام میں آپ کو دکھائیں گے بھائی یہ دوسرا ٹریک میں نے آن کر لیا ہے اور زبر بھائی یہ سندھی کلام ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ بھائی شکار پور سے آئے تھے ماشاءاللہ اسپیشلی ریکارڈنگ کے لیے تو اچھا یہ ان کی وکل یہی سوڈیو میں ہی ہے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں چونکہ سندھی ورڈ ہیں تو تھوڑے سو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں مدینے دے وڑا آجوں مجھو بھی مقدر سوہینہ آکا پیارا آکا سوہینہ آکا پیارا آکا ٹھیک ہے انشاءاللہ ایک بار پرائے کر لیں پڑھیں پڑھیں آپ مدینے دے وڑا آئوں مجھو بھی مقدر سوہینہ آکا پیارا آکا سوہینہ آکا زبر ہے زبر ہے زبر ہے سوڑے چلیں انشاءاللہ بھائی واجہ بھائی سے ہم نے پشتو کلام بھی کروائیں ٹھیک ہے بلوچی کلام بھی کروائیں اور بھی پتہ نہیں کون کون سے کلام کر رہا ہے سب نے بھائی آل راؤنڈہ رہیں چلیں شروع کرتے ہیں یہ کعبے کی رونہ کعبے کا منظر اس طرز پہ لکھوایا رہا ہے ماشاءاللہ بوکلیس بھی بہت اچھا پڑھنے والے تھے بہت اچھے بہت اچھے وزید مجھو بھی مقدر مدینے دے بڑھائیو مجھو بھی مقدر سوہینہ آکا پیارا آکا سوہینہ آکا پیارا آکا کعبے کا منظر سوہینہ آکا مجھو بھی مقدر مدینے دے بڑھائیو مجھو بھی مقدر سوہینہ آکا پیارا آکا سوہینہ آکا پیارا آکا زبردست ہو گیا یہ اچھا اس کا بیک لوپ جو ہے نا جو پیچھے بیس پہ میں نے لگایا حق نبی اسی طرح ہی اس کی جو نارمل ہارمونیس ٹائپ کی وکلز ہیں نا اس کے بیک ٹریک میں میرے خل سے مزہ آئیں گے ٹھیک ہے ٹرائے کریں چلیں جی ٹرائے کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بھائی بیک ٹریک ابھی آپ کو سنائی نہیں دے گا لیکن اس کا بیک ٹریک جو ہے نا ہم اسی طرح پہ لگا رہے ہیں حق نبی بھائی اس کے بیک وکلز کو بھی ہم نے ریکارڈ کر دیا اور زبیر بھائی ایک اور چیز یار اس کا جو کورس ہے نا اس کے اگر ہم اس کے اوپر سنگل ووکل میں لگائیں یا نبی یا نبی کیا خیال ہے اچھا ہے چلیں ٹرائے ٹرائے کرتے ہیں پیچھے چل رہا ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بہترین لگ گیا بھائی اچھا اس میں اس کا انٹرو کیسا لگائیں سندھی کلام ہے آج کا دن بھائی ہم نے زبیر بھائی پہ چھوڑا جو آپ سجیسٹ کر رہے ہو جس طرح کا بتا رہے ہو اس طرح کا لگا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا بھی لگا رہے ہیں دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بھائی تحریف ہی کریں گے آپ کی زبیر بھائی کے لئے کمنٹ بنتا ہے بھائی مدینو مدینو اس طرح کر کے اچھا زبیر بھائی اس کو سنگل نہیں جانے دیں گے بھائی ہماری جے کیونکہ یہ خاصیت ہے میرے پاس کوئی نیا بندہ بھی آتا ہے نا کام کرنے کے لئے تو میں اس کی پروجیکٹ پہ اس طرح محنت کر رہا ہوتا ہوں کہ جیسے اس کی پروجیکٹ میں ایک ملین اگر ویوز آئیں گے تو ہمیں ہوتا ہے نا گھر اس پہ ایک ملین آئیں گے بعض وقت کچھ آرٹس کے کام آتے ہیں ہمارے بڑے بڑے آرٹس ہوتے ہیں اس پہ ہم اس طرح کی محنت کرتے ہیں لیکن الحمدللہ میری جو میں نا یہ کوشش رہتی ہے کہ بھائی ایک نیا بندہ بھی آیا نا اس کو بھی ایسا ہی کام کر کے دو اتنی مطلب مخلصی کے ساتھ اچھا اس پہ نا مجھے ایک چیز سمجھ جا رہی ہے آکار ٹائپ کی کوئی چیز اس میں آپ مہر ہو زبردست ہو گیا اب آپ کی آواز آنی ریا ہے پتہ نہیں آپ مائک بھول گئے ہو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کی ایک ہارمونی ریکارڈ کرتے ہیں مدینو مدینو اس کے بعد پھر ایک آکار ہم لگائیں گے چلیں دوبارہ کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہو گیا دوبارہ سے ٹائے کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا دوبارہ ٹائے کرتے ہیں بہترین ہو گیا اب آکار لگائیں اس کے بیک پہ اچھا آکار ہائی سکیل کا لگائیں چلیں گا چلیں گا اچھا یہ کیا چیز بنی ہے نا میں آپ کو ذرا تھوڑا سا دکھاتا ہوں ابھی چلیں بھائی رہے مکس نہیں ہوا بھا تو اتنی لاؤڈنس کے ساتھ آواز نہیں آری چلیں مائک بھی بہت دور لگاو ہے تو وہ سپیکر سے اچھی مائک کور نہیں کر رہے لگے تو بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سنائی دے گا دب یہ فائنل ہوگا ٹیون ہوگا سیٹ ہوگا تو مزا آ جائے گا ٹھیک ہے زبیر بھائی نیکس کلام کی طرف موف کریں نیکس کلام بھائی یہ تیسرا کلام اس سببو بدا سنائی ہوگا آپ نے بہت مشہور کلام ہے اس کا کورس ہو رہا ہے بھائی یہاں پر آپ کورس دیکھ رہے ہیں اصل میں ویڈیو بنانے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلام تو بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس اور واجہ بھائی اگر ان کی اس تمام کی ویڈیو بنائے تو ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی ابھی زبیر بھائی نے بھی مجھے سجسٹ کیا کہ بھائی آپ جو ہے نا اس ویڈیو کو شورٹ کر دیں اور جو ہماری ٹیم کے بندے ہیں تو وہ بھی بول رہے ہیں کہ یار ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو رہی ہے تو ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں اس کو آپ بتائیں کیا اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے تو پھر آپ جو ہے نا ہمیں میسیج کریں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کا پارٹ ٹو بھی جو ہے وہ جلد بنائیں اور آپ کو ریکارڈ کریں یعنی جو نیکس ہماری شفٹ ہوگی یا تو میں خود کورس کر رہا ہوں گا یا زبیر بھائی کو بلا لیں گے تو کیا خیال ہے زبیر بھائی؟ بلکل حقیقت ہے کہ تو وقت بھی کم ہے اور دوسرا ہی ہے کہ اور ماشاء اللہ سے جائد بھائی تو ماشاء اللہ سے محلات اتنی طرف سے خوب کر رہے ہیں اور اگر ان سارے کلاموں کا اگر کرنے بیٹھ جائے تو ویڈیو بظاہر تو لمبی ہو جائے گی بہت بڑی ہو جائے گی کام تو ہمیں ظاہرہ بھی کرنا ہی ہے ہم ادیو ٹریک بھی کریں گے کیونکہ تقریباً میں نے پہلے تو اندازہ لگایا تو چار کلام پانچ کلام بن رہے تھے لیکن ابھی دوبارہ دیکھیں تو کچھ کلام اور بھی آگئے ہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ کورس وغیرہ ہم آج ہی کے دن سارا نپنا دیتے ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ ضرور اس کا پارٹ ٹو ہم آڈینس کی ان پر ہوگا کہ بھائی کمنٹس اگر یہ کرتے ہیں کہ بھائی پارٹ ٹو بنائیں ٹھیک ہے تو پھر پارٹ ٹو بلکل بہت جلدی آ جائے گا تو اس کی کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو ہم یہی پر ہی آئین کرتے ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا پھر ملے گے انشاء اللہ دوسری ویڈیو میں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ